بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروپٹی مرکس سے آج آپ کے لیے ایک اور زبردست معلوماتی ویڈیو لے کر آئے ہیں اور آج کی ویڈیو ہے سمندری روڈ پر واقع ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹی ہاؤزنگ سوسائیٹی ویسز اورچرڈ کے حوالے سے ویسز اورچرڈ کی روکیشن کے حوالے سے آپ کو بتاتے جانے کی سمندری روڈ جہاں رفاند کا ڈیپو ہے جہاں سے روڈ جاتی ہے نیامونا منڈے کے طرف وہاں پر سمندری روڈ سے انٹر ہوتے ہی لیفٹ سائیڈ پر پہلی ہاؤزنگ سوسائیٹی ویسز اورچرڈ آتی ہے اور اس کے سامنے بلکل کمرشل پروڈیکٹ بن رہا ہے اڈائیڈ ایمپوریم کے نام سے اور لائل پرو گیلریہ ٹو جو ہے وہ بھی اس کے بہت قریب ہیں یہ اس کی انٹرس جناب گیٹ اس کا بن رہا ہے اس کا انڈر کنسٹرکشن ہے لیفٹ سائیڈ پر مسجد یہ جو آپ کو کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے یہ مسجد بن رہی ہے اور جیسا کہ اس کے جو ڈیویلپر ہیں آفتاب صاحب ان کی جو پہلے سوسائیٹیز ہیں ان سب میں بھی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے نہ صرف وہ ٹائم لی ان کو ڈیویلپ کر دیتے ہیں ڈیلیور کرتے ہیں بلکہ ان کے اندر تمام کی تمام جو فیسیلیٹیز کمیٹ کی ہوتی ہیں وہ کمیٹمنٹ بھی پوری کرتے ہیں اس کے اندر زیادہ تر پلوٹس جو ہیں وہ پانچ مرلہ کے ہیں کچھ اس کے اندر چار مرلہ کے پلوٹس بھی ہیں اور یہ تمام کی تمام سوسائیٹی سیل آؤٹ ہو چکی ہے پلوٹس اس وقت ری سیل میں ہیں اور ری سیل میں بھی اس میں ساڑھے تین لاکھ سے لے کر ساڑھے چار لاکھ روپے پر مرلہ تک اون چل رہا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاؤزنگ سوسائیٹی کتنے کامیاب رہی ہے اس کی وجہ ایک تو اس کے ڈیویلپر کی کمیٹمنٹس ہیں ان کے پریویس پروجیکٹس ہیں دوسرا اس کی لوکیشن لوکیشن ظاہرہ پروپرٹی کی فیلڈ میں جب بھی آپ نے انویسمنٹ کرنا ہو یا اپنے رہائش کرنا ہو تو سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ اس کی لوکیشن ہے سمندری روڈ سے لیفٹ سائیڈ پر نیاموانا روڈ کی طرف گرین ویلی ویلی روڈ کی طرف مرتے ساتھ ہی پہلی سوسائیٹی اس کی بیک سائیڈ پر آتی ہے چیناب گارڈنز جو سیمی گورنمنٹ ہاؤزنس سوسائیٹی ہے اس کے علاوہ اس کے اپوزیٹ سائیڈ پر کمرشل پروجیکٹ الائیڈ ایمپوریم جہاں پر اس وقت دکانیں آلمورٹ سیل آؤٹ ہو چکی ہیں اور کچھ دکانوں کے کنسٹرکشن جائے وہ بھی جاری ہے اور اگر میں سمندری روڈ کے اوپر چلے ہیں تو اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ جاتی ہے جو کہ ایک بڑا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے اس کے جو فرنٹ کے اوپر ان کا اپنا کمرشل بھی آئے گا اور کمرشل کے وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے روڈ جیس کے سامنے جا رہی ہے اس کو انہوں نے پارکنگ پلس روڈ انہوں نے اپنے پاس سے بھی کافی زیادہ پروائیڈ کیا ہوا ہے فیسیلیٹیز کی بات کریں تو جناب یہاں پر بھیجلی اور گیس تو ظاہر ہے جس طرح سے گورنمنٹ کا شیڈیول ہوگا اس حساب سے ملے گی بجلی یہاں پر جلدی آ رہے گی پوز آپ دیکھ رہے ہیں انسٹال ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ روڈ جو ہیں وہ 35 پیٹ کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے روڈز کے دونوں طرف گرین بیٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مکان جو ہیں وہ بننا شروع ہو چکے ہیں یہاں پر کنسٹرکشن جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اس کی وجہ یہ ہے اتنی جلدی اس کے سیل آؤٹ ہونے اور آباد ہونے کی جو وجہ ہے سب سے بڑی وہ اس کی لوکیشن یہ ہے ایزیلی اکسیسیبل ہے اس کی اپروش بہت آسان ہے آپ نے سوسائیٹی سے آپ نے باہر نکلنا ہے گیٹ سے تو رائٹ سائیڈ پر موٹتے ساتھ ہی آپ مین سمندری روڈ کے اوپر ہیں اور وہاں سے آپ ایزیلی ڈائریکٹ موٹر وی کے اوپر پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لیٹ سائیڈ کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کے ساری اچھی سوسائیٹیز جیسے گرین ویلی ہے اور اس کے علاوہ آگے پھر سیٹی ہاؤزنگ اور سمندری روڈ بائی پاس کے اوپر مزید جو سوسائیٹیز ہیں آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں یہ جناب آپ کے سامنے اس کا لینڈسکیپ بہت ہی خوبصورتی سے بنائی گئی بہت ہی اچھی ڈیویلپمنٹ والی ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے ویسز اورچڈ ریٹس یہاں پر جو سٹارٹ ہوئے تھے وہ تقریبہ نو لاکھ پچھتر ہزار روپے پر مرلا تھا جب یہاں پر سٹارٹنگ ہوئی تھی اور اس وقت جو ہے یہاں پر پلوٹس جو ہیں وہ ساڑھے تین لاکھ سے لے کر ساڑھے چار لاکھ روپے تک اون پر مرلا جو ہے وہ چل رہا ہے ایک دبا پھر آتے ہیں جناب اس کی مین بولی ورڈ کے اوپر آپ کو لے کر جا رہے ہیں اور مین بولی ورڈ کے درمیان میں جو گرین بیلٹ ہے اس کو بھی دیکھیں کتنے خوبصورتی کے ساتھ مینٹین کیا گیا ہے اور ان کے جو پروڈیکٹس ہیں جتنے بھی پروڈیکٹس ہیں ان کی سب سے جو ان کا بڑا پلوس پوائنٹ ہے وہ ان کے خوبصورت لینڈسکیپنگ ہے اور اس کے علاوہ ٹائم لی جو ہے اس کے ڈویلپمنٹ ہے ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کیجئے گا کمنٹس میں اپنے رائے سے بھی آگاہ کیجئے گا اور مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل پروپٹی مرکز کو سبسکرائب لازمی کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ترسل آباد کی ریسٹیٹ مارکٹ کے حوالے سے وقتن فقتن اپلیٹس جو ہیں وہ ملتی رہے